موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف لایا آپ کے لئے بے شمار دولت حاصل کرنے کا ایک انوکھا وظیفہ میرے بہنوں میرے بھائیوں نے سورہ کوسر کے بہت سے وظائف کیے لیکن جو آج میں وظیفہ لائی ہوں یہ سب سے پہلے صرف اور صرف ہمارا چینل روحانی وظائف آپ کے لئے لایا ہے بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ پر ایک قرآن پاک کی صورت کے صدقے میں آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کرتا ہے تو آج میں آپ کے لئے بہت خاص ترین عمل لائی ہوں یہ خاص ترین عمل میرے صرف ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جو کہ دولت کے لئے پریشان ہیں جو یہ چاہتے ہیں ان کو اچھا گھر مل جائے جن کو رزق مل جائے جن کو ہر چیز مل جائے جو وہ چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بشمار دولت سے نواز دے گا اب کوسر سے کیا مراد ہے کہتے تو ہیں سورہ کوسر تو کوسر سے کیا مراد ہے اللہ پاک پارائے تیس سورہ کوسر کی آیت نمبر ایک میں یوں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَعْتَوِنَاكَ الْقَوْثَرْ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور فضائلِ کسیرہ انعائد کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا حسنِ ظاہر بھی دیا حسنِ باطن بھی عطا فرمایا نصبِ عالی بھی دیا نبوت کا عالی مرتبہ بھی دیا کتاب بھی عطا فرمائی حکمت بھی اور حوزِ کوسر جیسی عظیم نعمت بھی دی اور مقامِ محمود بھی کسرتِ امت بھی آپ کا حصہ ہے اور آدائے دین یعنی دشمنانِ اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شائر عرض کرتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اِنَّا عَوْتَوَيْنَا قَلْقَوْسَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں روحانی وظائف کے معزز ناظرین سورہِ کوسر میں موجود لفظ الْقَوْسَرْ کسیر سے مبالغہ ہے یعنی بہت بھلائی الْقَوْسَرْ جس لفظ سے بنا ہے وہ ہے کسیر اور کسیر کی زد ہے قلیل ہم اللہ پاک کی قلیل چیزوں کو شمار نہیں کر سکیں تو کسرت کا کیسے حساب لگا سکیں گے اب ذرا غور کیجئے دنیا کا سامان ہے کتنا دنیا میں حیوانات نباتات جمادات کی صورت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں در اربوں چیزیں ہیں جو دنیا کا سامان ہیں اور ہمارے شمار سے باہر ہیں جب تمام دنیاوی سازو سامان کو کسیر کی بجائے قلیل فرمایا گیا تو ان فضائل و کامالات کی عظمت و کسرت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا جو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد نہیں تو ہم قرآنِ قریم میں بیان کردہ حضورِ نبیِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صاف کے بارے میں میں نے آپ کچھ چند باتیں بتائیں ربِ قریم نے اپنے پاکیزہ کلام میں اپنے محبوب کی طرح طرح سے تعریف فرمائی ہے کہیں کئی کئی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات موجود ہے تو کہیں پوری پوری صورت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو لگنے والی خاک کی قسم بیان فرمائی تو کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک شہر کی قسم بیان فرمائی کہیں محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت و رفت کو بیان کیا تو کہیں محبوب کے مبارک چہرے کی قسم بیان فرمائی کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی قسم ارشاد فرمائی تو کہیں محبوب کی رات کی تاریخی میں عبادت کرنے کو بیان فرمایا الغرض پورا کلام الہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کرتا ہے تو سورہ کوثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں بیان ہوئی اللہ پاک نے پورے قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جگہ پر تاریخ و توصیف بیان فرمائی ہے تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو سورہ کوثر کے متعلق بتائیں اب سورہ کوثر کو پڑھنے سے کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو جب پیارے آقا کے لیے سورہ کوثر ناظر فرمائی گئی تو آپ علیہ السلام کے امتی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی کوئی عام فائدہ نہیں بے شمار فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائے وہ رشتہ دار جو کل آنکھیں پھیرتے تھے آج آپ کو سلام کر کے گزریں وہ رشتہ دار جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے آپ کے آگے پیچھے گھومیں تمام احباب آپ کا عدب کریں آپ کی عزت کریں کیونکہ آج کل کے زمانے میں عزت تو اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو تو آپ نے جب صبح اٹھنا ہے نماز فجر کے لئے آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے باوضو ہو جانا ہے اور جو وہ آپ نے وضو کیا ہوگا اسی وضو والے پانی کو پہلے صاف نہیں آپ نے کرنا اسی وضو والے پانی سمید آپ نے کیا کرنا ہے گیارہ بار درود پاک پڑنا ہے کوئی سبھی آسان سا درود پاک پڑ سکتے ہیں پھر آپ نے سورہ کوسر کو آپ نے صرف اور صرف پچیس بار پڑنا ہے اور یا رضا کو پچیس بار پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر سے گیارہ بار درود پاک پڑ لینا ہے دو دن لگاتار آپ اس عمل کو کریں آپ جتنی دولت کمانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی وظیفے سے آپ کمالیں گے بہت زیادہ پاورفل عمل ہے بہت زیادہ فضیلتوں والا یہ وظیفہ ہے جو میں آپ کے لئے لائی تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی میں دعا میں شامل کروں گی آپ لوگ سن لیجئے فردین کی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا علی ہیں ستارہ شعیب ہیں اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے کوقب سباہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں رضیہ میسز علی ہیں آپ نے درود پاک بھی بیش کیا محرو جی ہیں اور فیضان قریشی ہیں اس کے علاوہ بشرا ہیں لاہور سے یاسمین خان ہیں اپنے درود پاک بھی شکیا محمد شفاق ہیں راول پیلی سے اور بوٹا ہیں راجہ خان ہیں اللہ پاک آپ کی تمام مراد پوری کرے دلبر مکندر ہیں اور فرزانہ سید ہیں ندرت عدیب ہیں حاجرہ حسنہ ہیں عرم رفیق ہیں سمرہ فاطمہ ہیں تاجد تین قریشی ہیں عبدالحادی ہیں اس کے علاوہ تبریز احمد ہیں اور اس کے علاوہ ادنان خان ہیں کمر وحید ہیں راجہ سعید ہیں رہانہ بیگم ہیں اور جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے سب کو اپنی جناب سے بشمار رزق عطا فرمائے سورہ قوسر کے صدقے میں اللہ پاک آپ کی گھر کی تمام پریشانیوں کو دور کرے تو ملتے ہیں اپنے اکلے فصیفے کے ساتھ روت پاک سینڈ کرتے رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فی امان اللہ